کرنے کے بعد ہر ہفتے دو دو بچیوں کے رشتے دکھائیں گے ان سے بات چیت کریں انشاءاللہ تعالی یہ ہوتا ہے کہ کئی نہ کئی بات بنی جاتی ہے اور رشتے ہم تب تک دیتے ہیں جب تک کہ دونوں لڑکوں کی شادی نہ ہو جائے جب آپ کہیں گے جو دوسری طرف سے میں اطلاع جاتی ہے کہ شادی ہو گئی یا بات پکی ہو گئی ہے تب ہم فائل کلوز کرتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کی کال کال چلتے ہیں نیکس کالر کی طرف اسلام علیکم آپ کی رشتیشن آپ مجھے ایمیل کر دیئے پلیس میں پوری انفرمیشن آپ کو بجوا دوں گے تینکیو بری مچ لیتے نیکس کالر اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی اسلام میرا نام ہے شیر خان جی جی شیر خان صاحب میں اس لوندن میں رہتا ہوں جی فرمائیے تو آپ نے وہ جو پہلے کہا ہے کہ وہ ایک لیڈیز ہیں جن کے تین بچے ہیں جی جی آپ ٹی وی کی والیوں بند کریں وہ فیڈبیک واپس ساری آپ کو سمجھیں میں اس میں کچھ دل سے سمجھوں جی جی بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات کی آپ نے ایسا کیجئے ایمیل کیجئے مجھے اور اپنی پوری ڈیٹیل بچوائیے جی شکریہ آپ کی قوت جی جی آپ آن لائن ہے جی آپ جی فرمائیے تو یہ ڈیٹیل ان کی بچ لیں میری ڈیٹیل جی جی آپ نے ڈیٹیل دے دے میرا نام شیر خان ہے میں ایس لندن میں ہوتا ہوں میرے پرینڈ ڈیٹیل ہے آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر ہے جی چلے آپ ایسا کریں ایمیل کیجئے مجھے اور اس میں سارا کچھ لیگ کے بجوائیے بہت بہت شکریہ آپ کی بہت اچھی بات ہے جی شیر خان بھائی آپ نے شیروں علی بات کی ہے کہ آپ ایک خاتون کو جن کی عمر 35 ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ چالیس پنیٹالیس ساکھ تک بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ریزنیبل انسان ہو جو میرے بچوں کو پیار کرے اور بعد میں پھر ظاہرہ میں تو اس کے بیوی ہوں گی تو اگر آپ ایسا دردمند دل رکھتے ہیں کہ ان خاتون کو ان کے بچوں کے ساتھ قبول کرے گے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی شادی میں ضرور شریک ہوں گے بہن جلدی ہوں گے تو وہی بات کہ ای میل کریں یا پھر رابطہ قائم کریں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو ہمارا تو پتہ چلی جاتے ہیں کہ ہم تو آپ کو پتہ کہ شیطان کی آنڈ کی طرح مشہور ہے کال جی لیتے نیکس کالر اسلام علیکم والیکم السلام جی جناب فرمائیے کیا کیا جانب کے لیے ہلو ہلو جی فرمائیے ہم لوگ رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی اپنی بانی واس پہ جی جی کس جگہ ہوتی ہے جی ہماری پاکستان میں ہے جی جی ڈیٹیل بتائیے ایج وغیرہ کتنی جی ایج اس کی ہے کوئی پچیس آنڈ ہے جی جی کس علاقے میں ہوتے ہیں پاکستان جی میر پورا جیلم میں جیلم ہے ٹھیک ہے جی اور آپ ایسے کہ جی ای میل کر کے مجھے پوری ڈیٹیل بجوائیے جی جی پھر ریجسر کر کے ہم آکو میچ اس ٹونڈ کے دیں گے بہت شکریہ آپ کے کال کا جی لیتے ہیں نیکس کالر اسلام علیکم لیکن تھوڑا سا جو لوگ ای میل نہیں کر سکتے ان کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ وہ میں رہا دوں ان کو بھی ہم نے کافی دفعہ بتا دیں یہ ایک طریقہ ہے ہیجلی گھبرا جاتے ہیں ہمارے سٹوڈیوم میں وہ نمبر چھوڑ سکتے ہیں ہم کانٹیکٹ کر لیں گے تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے میری بات بھی سن لی سمجھ لی اور سمجھ کے بھی جو سمجھے وہ بڑا نا سمجھ ہے تو اسی نا سمجھے میں لیتے ہیں ایک بہت ہی سمجھدار کال اسلام علیکم و علیکم اسلام جی کرنائے جی کیا کی حجاب کے لیے جی میرا نام حشام عرشد ہے جی عرشد صاحب کرنائے ہلو ہلو جی میرا نام حشام عرشد ہے میں 27 year old ہوں جی آپ کی ایڈیوکیشن کیا ہے کہاں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں پوری ڈیٹیل بتائیے نا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ٹی وی پہ ہلو شاید آواز سننے اپنی جی جی میں یہاں پہ ایڈیوڈنٹ ہوں لیکن میرا خود کا یہاں پہ ایک بزنس ہے جی جی تو مجھے بریٹش نیشنیلٹی ہولڈر لڑکی چاہیے اچھا ضرور ملے گی حشام آپ کا نام بہت اچھا لگا لگا حشام اور آپ سٹوڈنٹ ہیں اور پڑے لکھی ہیں ساتھ میں بزنس بھی کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ جیسے لڑکوں کے لیے ہمارے پاس بچیاں ہیں کیونکہ زیادہ تر روجان آپ بچوں کا یہ ہو رہا ہے کہ جو اچھی فیملیز کے سٹوڈنٹ آئے ہوئے ان سے بھی ہم شادی کریں تو یہ بتائیں کہ آپ نے ایڈیوکیشن کیا ہے آپ کی میری ایڈیوکیشن جو پاکستان میں تھی وہ بی ای تھی ابھی یہاں پہ میں جو اینا بزنس پارڈ ہوں اچھا ویری گوڈ جی تو ذات تھوڑی سی بتا دیں جی ذات بتا دیں جی میں چودری ہوں چودری ہیں اچھا اب بھی ہمارے پاس ایک رشتہ ہے ان کو ڈیفینیٹلی سٹوڈنٹ ہی چاہیے اور آپ کی ریکوائرمنٹس ان پہ پوری اترتی ہیں وہ کہتے ہیں اگر چھوٹا مڈا بزنس بھی کرتا ہو لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچی کی صرف سٹوڈنٹ سے ہو تو آپ ہم سے فوراں رابطہ قائم کریں ای میل کریں میں نے آپ کو میل کی ہے آپ کے جو اڈریس پہ ہے تو آپ جو ہے نا باقی مجھے نہیں پتا گیا آگے کیا کرنا پھر آپ میں نے کانٹیک نمبر دے دی ہے تو مجھے کیسے پتا آپ نے ای میل کر دی ہے تو آپ کو واپس سے ای میل بائی ای میل آپ کو جواب دے دیں گے مجھے پتا ہو ہلو ہلو سلام علیکم جی موالیکم سلام کون بات کر رہے ہیں میں آیشہ بات کر رہے ہیں آیشہ اتی میتھی میتھی پیاری پیاری آواز تینکیو آپ خود بہت اچھی بہت پیاری ہیں تینکیو اور جی مجھے آپ ایک ماں ہے اور ایک ماں بن کے میری فلنگ کو سمجھیں گے اور میری بات کو بھی سمجھیں گے انچان میں ابھی تو مجھے لگتا ہے میں قوم کی ماں بان جو کیا خلال مدر انگلینڈ بن چکی ہو بلکہ مدر یورپ سب کچھ بن چکی ہے بولو میرے جان میری جو پہلی شادی ہوئی تھی تو میری بیٹی ہے اس میں سے نا تو ابھی میری سیکنڈ میری جو ہوئی ہے تو وہ جو میری بیٹی ہے وہ مطلب شروع سے میرے ابو کے پاس میرے بھائیوں کے پاس رہتی ہے تو چھ سال سے میں انگلینڈ میں ہوں میں نہیں گئی اس کو پاس ابھی تک تو وہ وہاں پر ہے مطلب ابھی ایٹی نیئرز اوڈ ہوئی ہے وہ جی جی تو تھرڈیر میں پیڑی ہے اور لائکنہ وہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ فائی فور اوڈ کی ہائٹ ہے ایکسیلنٹ تو میری جو ماما تھی جب میری شادی کی تھی سترہ سال کی ایج میں تو مطلب میرے شادی میں سیپن ہوا تھا تو میری ماں کو بلک کنسر ہوا تھا تو ان کی تیتھ ہو گئی تھی جی جی میری دکھ سے تو ابھی وہ میری بچی مجھ سے دور ہے چھ سال سے میرے اسسمنٹ جو یہاں پر ابھی اپنے ویس سیٹل نہیں ہے ان کی ایسے چمپی ہے ابھی تو مطلب دو سال بعد ان کو 10 ایرز ہو جائیں گے جی جی تو ابھی میں اس کو یہاں بلا نہیں سکتی ٹھیک ہے تو سامنٹم ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرے حسنن کہتے ہیں کوئی اچھا رشتہ ہو لیکن میں کہتے ہیں ابھی وہ بہت چھوٹی ہے نہ میرے پاس وہ رہی ہے نہ میں نے اس کو مطلب اپنے پاس رکھ کے وہ جو ماں کا ایک ہوتا ہے نا جی جی لیکن لیکن ڈیفرلی نانی نانا اس کو ماں کا پیار دے رہے ہوں گی کہ دادی دادا کے پاس ہے نہیں نہیں وہ میری اببو کے پاس رہتی ہے ان کی دادی کی دیتھ ہو گئی اور مطلب بعد میں تو کوئی اتنا لوک آفٹر کرنے والا نہیں تھا تو وہ میرے بھائیوں کے پاس میری بھابیوں کے پاس رہتی ہے تو کونسی جگہ پہ ہے شہر بتا دے گیا مجھے یہ ہم لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں اسلام آباد میں اس بچی کا ضرور ہم سے رابطہ قائم کروائیں آپ کو میں نے جیسے بتایا میں لاہور جا رہی ہوں میرے ساتھ بہت ساری فیملیز ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کو لیکھا ہوا ہے اٹھارہ سال سے لے کے پچیس تیس سال کی لڑکیوں تک کے رشتے انہوں نے کہے ہیں ہر کیٹیکری کے لوگ ہیں کیونکہ یہ زیادہ رو جان لوگوں کا اور ہیں وہاں سے بچیاں لانے کا بہویں لانے کا کچھ تلخت اجربات ہیں یا جو بھی ان کی خواہش ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتی تو آپ نے اپنی بچی کو مجھے ضرور رابطہ کروانا ہے ایکشلی میں صرف آپ سے یہ ایک بات پہلے میں نے اس لیے کی کہ آپ خود ماں ہیں آپ اس چیز کو خود سمجھیں کہ میری بچی مجھ سے دور ہے میں اس کو یہاں لانے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ ایک اچھا شریف خاندان ہو کیونکہ ہم لوگ اتنے امیر نہیں ہیں لیکن شرافت ہم لوگوں کے خاندان کی آپ کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں تسلی کرنے والے شرافت ہے اور یقین کریں کہ میرے husband جو unmarried ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن انہوں نے شرافت ہی کی وجہ سے مجھ سے شادی کی اور ہماری اتنی اچھی لائف ہے کہ کوئی میں کہتی ہوں کہ بڑی عمر کے بھی ہوں تو ان کی نہیں اتنی اچھ ہوگی جتنی کہ ہماری انڈرسٹائننگ ہے ایکسیلنٹ میرے husband کہتی کہ میں نے اپنے نبی پاک کی سنت کو زندہ کر کے آپ لوگوں کی فیملی کو شرافت کو دیکھ کے یہ قدم اٹھایا ہے بہت خوبصورت بات کی اور جو آپ کے اتنی خوش قسمت ہے کہ آپ کے دوسرے اسمنٹ ہیں اور آپ ان کی پہلی بیوی ہیں تو اتنی اچھے طریقے سے میرے خواہل ہے آپ کو دے کے ایک سبق سیکھنا چاہیے بہت بہت میں تو ہر کسی کو کہتی ہوں میں بلکہ اپنی بیٹی کو بھی کہتی ہوں کہ تمہیں تمہارے بابا کے جیسا زندگی کا ساتھی ملے جس نے میری اتنی قدر کی اور مجھے اتنی اچھی طرح سے رکھا جی میری جان آپ کا یہ فیل ان دی بلانکس ہم ضرور کریں گے آپ کی بچی کی شادی ہم جہاں پہ کروائیں گے کیونکہ جب ہمارے اوپر آپ ذمہ داری ڈال رہتے ہیں تو ہم آپ کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے بس آپ ای میل کریں اس کی ڈیٹیل بھیجیں اور پاکستان میں اسلام آباد میں بھی میں نے جانا ہے وہاں بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جیلم میں بھی میں نے جانا ہے میر پور ازاد کشمیر میر پور میں بھی میں نے جانا ہے میں نے باغ میں بھی جانا ہے اور کوٹلی میں بھی جانا ہے تو مجھے وہاں پہ بہت زیادہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کراچی میں بھی جانا ہے پشاور میں بھی جانا ہے میں آپ کو سعریق موسیقی